جی اسلام علیکم میں ہوں عثمان چودری اس وقت صبح کے نو بجے ہیں اور پوری رات یہاں پر شیلنگ ہوتی رہی ہے میڈم آپ کل سے لیڈ کر رہی ہیں میں نے دیکھا جب یہ پہلے ریلی آئی تو آپ لیڈ کر رہی تھی تو ابھی تک آپ یہاں پہ موجود ہیں کپتان کی کال ہے خان بلائے اور ہم نہ آئے ہمیں یہ ڈر اور خوف سے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے ڈی چوک میں کل بھی ہم آئے ہیں آج بھی ہم ڈی چوک میں موجود ہیں پور امن لوگ ہیں آپ دکھائیں پورا ڈی چوک ان کو دکھائیں پوری یہ ہائیوے دستور دکھائیں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ایک شیشہ بھی نہیں توڑا انسافینس پور امن ہے ہمیں خان نے کہا تھا کہ آپ نے اتجاج کرنا ہے لیکن پور امن رہنا ہے ہم پور امن ہیں ہم اپنا اتجاج کل سے ریکارڈ کرا رہے ہیں ہم آج بھی ڈی چوک میں موجود ہیں اس وقت تک رہیں گے جب تک خان ساتھ سے جا کے یہ محفی نہیں مانتے ہیں یہ لوگ تو ساری راتیاں میں موجود تھے بہت زیادہ شیلنگ بھی ہوئی ان پر تو ان کے لیے کوئی پانی کھانے پینے کا بندبست کیا ہے جی بالکل ان سب نے ناشتہ کیا ہے ان کو پانی بھی پلا ہے ابھی بھی یہ اسلام بھا کے گاڑی ہمارے لیے پانی لے کر آئی ہے ہم اپنے ورکر کے ساتھ کھڑے ہیں میں خود ایک ورکر ہوں اور ہم پاکستان پری کے انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں ہم عمران خان کے کال پہ ہیں بھوک پیاس یہ ساری چیزیں ہم گھر چھوڑ کے آئے تھے جب ہم نکلے تھے ہمیں پتا تھا کہ ہمارا سامنا یزیدیت سے ہے کیونکہ یہ جو فارم پورٹی سیون پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی اخلاقی اخلاقیات ہیں ہی نہیں جو رات کو انہوں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا کہا گیا کہ یہاں بیٹھیں ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے جب ہم لوگ سارے بیٹھ گئے تو انہوں نے شلنگ کی سٹریٹ فائر کیے لوگوں کو لگے گئے اچھا انہوں نے کہاں مذاکرات کریں گے بلکل یہ آپ ان سب سے پوچھ لیں اس بچے سے پوچھ لیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھیں ہم آپ سے مزاکرات کریں گے جب ہم لوگ بیٹھ گئے تو انہوں نے شلنگ شروع کر دی سٹیٹ فائٹ شروع کر دی یہ کس قسم کی جزیدیت ہے دس بائک بھی لیں گے موٹ ساکر لیں گے آپ لوگ کے مجھے پکڑے مجھے مارے چار بندوں کو اور لگے گے مجھے ساڑھے تین بجے چھوڑے بار بجے لگے گے ساڑھے تین بجے چھوڑے دو گھنٹا مجھے در چھوڑے مار رہی تھی کیا یہ آپ کو اس کے پیس پہ خوف نظر آ رہے ہیں نہیں سٹوڈینٹل کے اس کی ایج ہے بلکل ہمیں ہمارا رہی گیا لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم آئے میں اس وقت تک رہیں گے جب تک عمران خان سے یہ بات نہیں کر لیتے جی آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں صبح نو بجے کے مناظر ہیں یہاں پر جی کیا کہہ رہے ہیں کجھے گفرانہ نہیں پہتے تھے رات کو شلنگ ہو رہی ہے زیادہ کال ہم کو ڈنڈے بھی مارے گئے تھے گلی میں ہم پھس گئے تھے مارا ہے ڈنڈوں کے صاحب بہت مارا ہے پھر وہاں سے ہم باگ کے آئے ہیں رات یہاں پہ گزاری آپ نے جی رات یہاں ہی گزاری ہے رات کو نیند آئی ہے نیند تو نہیں آئی باستے سے ایسی گزاری ہے ایدھو تو گھوم چونکا ڈر تھا کہ کہیں شلنگ ناکال لیں کہ مار نہ لیں یہاں پہ رات کو کیک کٹا گیا تھا اور کیک کٹنے کے دوران شلنگ ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب کارکنان نے یہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ رکاوٹے لگا دی ہیں اور لوگوں کو اس طرف آنے سے منع کرتے ہیں کوئی بھی گاڑی اس طرف آئے تو اس کو کارکنان نے سیونتھ ہیونیو کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور یہاں پر کسی کو بھی یہاں پہ آنے کی جازت نہیں ہے قریب آکے شلنگ کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ امہ جی آپ کہاں سے آئے ہیں آزاد کشمیر سے آزاد کشمیر سے اکیلی آئی ہیں میں پرسوں سے آئی ہی ہوں اور فیضاباد میں ٹھہری ہوئی ہوں میں اسمبلی میمبر تھی آزاد کشمیر میں اچھا لیے سانگی ابھی تو ہماری حکومت کے لیے یہ ہے لیکن انشاءاللہ پھر بھان ہوگی تو میں خان کے لیے جو ہے آج تین دن سے ادھر ڈی چوک میں میں دھر نہ دیا گو یہ دیکھیں جی بوڑی امہ ہے اس وقت ڈی چوک سے دو کلومیٹر دور سیونتھ ہیونیو پر موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں کٹ پہنی ہوئی ہے بھائی جانیے میں نے اچھا 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 ٹھیک ہے بنالے بنالے بھائی کوش نہیں ہوتا ہے یہ تو ہمیں کسی نے گفت دیا ایک ملعظم نے ہمارا دوست ہے اس نے ہمیں توفہ دیا اس نے کہا رکھو سب کا جگری سب کا یاد نا وہ باغی نا غرطان ارے ہم کیا چاہتے ہیں ارے ہم کیا چاہتے ہیں حجاتی سب ملکر بولو ہے ارے ایک اکیلہ بنانی سب ملکر ہم کیا چاہتے ہیں آزاڈی ہم نکہ رہیں ہیں گے آزاڈی ہے حق ہمارا آزاڈی ہم چین کے لیں گے آزاڈی تو کیا سنہتے گا آزاڈی ہم جانے پاک پیدے گا آزاڈی 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 موسیقی 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 موسیقی